اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھک تھاک ہوں گے اور آپ کے پودے بھی ہرے بھرے ہوں گے آج دوستو میں بات کروں گا کہ ہم دسمبر کے اندر کون سے پودوں کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں کون سی ہم سردیوں والی سبزییں جو گروہ کر سکتے ہیں اس کے مطلق بات کروں گا آپ کو ایک ایک سبزی کے بارے میں بتاؤں گا کس سائز کے گملے میں لگانا ہے وہ بھی بتاؤں گا مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے لاش تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کرنا اور ویڈیو کو لاش تک دیکھ کے آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے یار اتنی میند کرتا ہوں آپ دوستوں کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں ٹائم نکال کے تو اتنی آپ سے ترخواست ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا ایک روپیا بھی نہیں لگنا صرف بائک کی حوصلہ افضائی ہوگی اور میں آپ دوستوں کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں گا سب سے پہلے دوستو آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں ٹیماتر کی ٹیماتر کے پودے کی آپ ابھی بھی سیڈلنگ کر سکتے ہیں ٹائم ہے اور انشاءاللہ یہ فروٹنگ پر بھی آ جائے گا اس کی دوستو پنیری تیار کی جاتی ہے ٹیماتر کے پودے کی پنیری تیار کرنے کے بعد جب اس کے اوپر تین سے چار پتے آ جاتے ہیں مدر پلانٹ کے علاوہ تب آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو بڑے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو پندرہ بارہ بارہ کے گرو بیگ میں لگایا ہوا ہے آپ بارہ بارہ کے کسی بھی کنٹینر کے اندر لگا سکتے ہیں اس طرح کے گملے کے اندر لگا سکتے ہیں کسی بھی کنٹینر سے مراد کوئی بھی کنٹینر ہو سکتا ہے کسی چیز کے اندر بھی لگا دیں انشاءاللہ یہ فلاورنگ بھی کرے گا اور فروٹنگ بھی کرے گا میرے پاس ہائیبری ٹیماتر ہے ہائیبری ٹیماتر لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے جی میتھی تو میتھی کی بھی آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے سیڈلنگ اس کی کی جاتی ہے سیپرٹ ویج اس کا نہیں لگایا جاتا یہ میں نے بڑے سے گرو بیک کے اندر لگایا ہوا ہے آپ کسی کھلے برتد میں سبزی والی ٹوکری میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ آپ نے نہیں کرنا یہ اسی طرح ہی پھیلے گی اور یہ بہت زیادہ بوشی لگتی ہے اور بہت زیادہ پیاری لگتی ہے میتھی میری ماشاءاللہ تیار ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پتے اس کے اوپر سے بڑے بڑے پتے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ میتھی کی بھی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے دوب کے اندر ہی رکھنا ہے سیڈلنگ کرنے کے بعد بھی تیسرے نمبر پہ دوستو آ جاتی ہے پالک تو پالک کی بھی آپ سیڈلنگ سردیوں کے اندر کر سکتے ہیں بیج اچھا لیں کنٹینر بڑھا لیں تھوڑا سا اس کے اندر سیڈلنگ کریں اس مٹی کے اندر دھرے دنیاں کے بیج مجود تھے جس وجہ سے میرا اس کے اندر ہرا دنیاں بھی گرو ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدلہ پالک کی گروہ چر رہی ہے پالک کی آپ سیڈلنگ دسمبر کے اندر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے کنٹینر تھوڑا سا بڑھا لینا جس کا موہ کھلا ہو وہاں پہ آپ اس کی سیڈلنگ کریں گے تو آپ کو ریزلٹ کافی زیادہ اچھا ملے گا اور بیج اچھے لیں گے تو انشاءاللہ پھر ریزلٹ آپ کو بہت ہی اچھا ملے گا چوتھے نمبر پہ باری آ جاتی ہے دوستو پدینے کی پدینے کی بھی آپ سردیوں کے اندر کٹنگز لگا سکتے ہیں پدینے کا بہترین وقت ہے گروہ کرنے کا دسمبر جس کا پدینہ گروہ نہیں ہوتا وہ دسمبر میں اس کی سیڈلنگ کریں سوری سیڈلنگ بہو رہا ہوں سیڈل بھی لگا سکتے ہیں لیکن کٹنگ سے گروہ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا یہ لاسٹ ریم میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ میں نے اس میں کٹنگ سے لگائی تھی اور الحمدللہ ان کی گروہ دیکھیں کتنی زبدہ سٹارڈ ہو چکی ہے نئے پتے نکلنا سٹارڈ ہو گئے ہیں یہ میرا کافی پرانا پدینہ ہے جس وجہ سے آپ کے اس میں ٹینی ہیں ہی ٹینی ہیں نظر آ رہی ہیں میں نے اس کی پروننگ کر دی ہوئی ہے نیچے سے اس کی نئی گروہ سٹارڈ ہو چکی ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے شیڈ کے اندر پدینے کو آپ نے دوب کے اندر بلکل بھی نہیں رکھنا کیونکہ یہ بھی دوب کے اندر جل جاتا ہے اس کو ٹھنڈک بہت زیادہ پسند ہے اس لئے یہ سردیوں کے اندر بہترین گروہ کرتا ہے آپ کے گھر سے پدینہ ختم نہیں ہوگا اگر آپ بھائی کو فالو کرتے رہیں بھائی کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنا پدینہ ہوگا آپ جتنا مرضی یوز کریں جب پدینہ آپ کا ختم نہیں ہونے والا پانچویں نمبر پر باری آ جاتی ہے دوستو ہرے دنیے کی ہرا دنیہ آپ کو نظر تو نہیں آرہا لیکن اس کے سیڈز آپ کو نظر آرہے ہیں کیونکہ میں نے ابھی سیڈلنگ کی ہوئی ہے اور میں نے نمبر کی تیس طریق کو سیڈلنگ کی تھی اور کافی زیادہ برتنوں کے اندر سیڈلنگ کی ہے لیکن سیڈلنگ کو آپ نے اس سے بچانا ہے یہ آپ کی سیڈلنگ کو خراب کر سکتی ہے تو جناب یہ میں نے کافی زیادہ برتنوں کے اندر اس کی سیڈلنگ کر دی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاس بیج کافی زیادہ تھے تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے دسمبر کے اندر آپ دنیا گروہ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اندر دنیا گروہ ہوا نظر آئے گا یہاں پہ اگر آپ گور کریں تو آپ کو بیج میں سے سپروڈنگ نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گی میرے بیج سپروڈنگ سٹارٹ کر چکے ہیں الحمدللہ ان کی جرمینیشن بھی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو ہرے ہرے سے اس کے اوپر دنیا کے پتے نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے میری آنے والی ویڈیوز میں تو بھائی کو دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ہم بڑھتے ہیں نیکس سبزی کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے دنیا کی سیڈنگ جاب بھی کرنی ہے اس کنٹینر کو آپ نے اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے کی دوب آتی ہو دوبہر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم کیونکہ دوبہ ملے گی تو آپ کے بیج اچھے سے جرمنیٹ ہوں گے اور آپ کی مٹی اچھی طرح گیلی ہونی چاہیے نمی اس میں برقرار رہنی چاہیے ورنہ آپ کے سیڈز خراب ہو سکتے ہیں بیج کو جرمنیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ میوس بھی ہو سکتے ہیں تو میوس نہیں ہونا کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ آپ دوست بھی کچن گارننگ میں جلد ہی کامیاب ہوں گے تو بڑھتے ہیں ہم نیکس سبزی کی طرف اس کے بعد ہماری جو سبزی آ جاتی ہے وہ ہے جی سبل مرچ جو کہ اس ٹائم میرے پودے جل چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں ان کو بھی میں نے اکھاڑ کے پھینکنا ہے کیونکہ ان کی عمر پوری ہو چکی ہے اور انہوں نے مجھے الحمدللہ میوس نہیں کیا انہوں نے مجھے کافی زیادہ ہری مرچ دیا جو کہ ابھی تک میرے کچن میں چر رہی ہے یہ میں اتار کے پھینکنے والا ہوں پودے کیونکہ میں نے اس کی دوبارہ سے سیڈلنگ کر لی ہوئی ہے یہ ہے جی ہماری ہری مرچ کی سیڈلنگ جو کہ میرے گھر میں جو پودے چل رہے ہیں یہ انہی کے بیج ہیں خائبریڈ مرچ ہے اپشوڈ مرچ ہے اور انتہائی تیکھی مرچ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مرچ میرے گھر سے کبھی بھی ختم نہ ہو تو میں اپنے ہی پودوں سے ہمیشہ سے مرچوں کے سیڈز لے لیتا ہوں اور دوبارہ سے ان کو گروہ کر لیتا ہوں آپ کو جرمینیشن نظر آ رہی ہوگی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اس کی ٹرانسپلانٹنگ کی ویڈیو بناؤں گا تو اس کو میں نے کیسے لگایا تھا بیج اس کے کیسے لگایا تھا ویڈیو چینل پر موجود ہے چینل ویڈرٹ کر سکتے ہیں آپ دوست اور اس پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پولیتین شاپر سے تین سے چار دن کے لیے کور کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے دوب کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ بیج اچھی طرح سے جرمینیشن سٹارٹ کر لیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا جرمینیشن ریڈ مل ہے اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ کتنے زیادہ ہمارے بیج جرمینیڈ ہو چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں جتنے میرے پاس پہلے پودے ہیں جو جل چکے ہیں ان کی جگہ ان کو شفٹ کروں تو اس کی سیڈلنگ آپ نے کر کے دو سے تین دن اس کو پولیتین سے کور کر کے دوب کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد شاپر اتار دینا ہے شاپر پہلے ڈریکٹ نہیں اتارنا پہلے شاپر کے اندر سراک کرنا ہے دو سے تین پھر شاپر کو آہستہ آہستہ سے ریموو کر دینا ہے اور نمی آپ نے برقرار رکھنی ہے انشاءاللہ آپ کے ہری مرچ کے بیج جرمینیڈ ہو جائیں گے اور آپ کو گھر کی ہری مرچ ملنا شروع ہو جائے گی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اب مجھے اجازت دیں جی ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ بولو اللہ حافظ اللہ حافظ